ہلو ویلکم ٹو دبائی گروپ مسفر آپ سب کو ہوشم دیت سواگت ہے پہر راغلے آج ہم آپ کو دبائی کی سب سے جو مشہور جگہ ہے جو اندرونی دبائی ہے جہاں آپ کو لگے گا کہ آپ یا تو پاکستان انڈیا نیپال بنگلہ دیش یا پھر آپ سری لنکا کے اندر ہے سب سے پھر ہم آپ کو فہیدی دکھائیں گے مینہ بزار دکھائیں گے الگو بے بابا سٹیشن جہاں پوری اوئی کیلئے سارے بسز جاتی ہیں پھر آئی ٹی مارکٹ بھی دکھائیں گے جہاں آپ جابز وغیرہ کیلئے اپنے سی وی وغیرہ سبمیٹ کرا سکتے ہو چلے اب ہم نکلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں میٹرو سٹیشن کی اوپر ہی ہے یہ میٹرو سٹیشن ہے شرف ڈی جی کا دوسرا سائیڈ ہے یہ المدینہ کا المدینہ سپر مارکٹ کا دوسرا سائیڈ ہے اور شرف ڈی جی کا جو فرسٹ والا سائیڈ ہی جہاں سے مین انٹرنس ہے یہ وہ والا ایریا ہے جہاں آپ بردوبئی مارکٹ میں اس کے لیے جاتے ہیں مینا بزار کے لیے اور جہاں موبائل کا مارکٹ ہے یہ پورا ایریا یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے ہم آپ کو دیکھائیں گے دبائی گروپ موسفر میں بردوبئی ایریا جہاں ہم نے آپ کو شرف ڈی جی فہیدی میٹرو جس کا پورا وہ والا ایریا ہے اور ساتھ میں اندر کے طرف جائیں گے تو مینا بزار اور آئی ٹی مارکٹ موبائل مارکٹ ہی پورا سب آئے گا اچھا یہاں سے آگے آپ جائیں گے تو تقریباً ترٹی میٹر کے قریبی یہاں پہ ایک امر سنٹر ہے جہاں پیزی وغیرہ پروسس وغیرہ سب کچھ کرا سکتے ہیں اور یہ اس کا سب سے بسٹ سروس ہے امر سنٹر کا تو آپ لوگ یہاں پہ جا سکتے ہیں یہ سب سے ایزی ہے وہ لوگ جو ویجیٹیرین ہے وہ بردوبئی میں امر سنٹر کے بیک سائیڈ پہ یہاں پیور ویجیٹیرین فوڈ جو ہے ممبئی کا وہ بھی آپ کو مل سکتا ہے فہیدی سوک یہ سب سے پیاری جگہ ہے یہاں اگر آپ کو ایٹی ایم سے پیسے نکالنا ہے یا اگر آپ کو ڈاکومنٹس کلیرنگ وغیرہ کے لیے جانا ہے ٹائپنگ سنٹر جانا ہے تو آپ یہاں پہ آ سکتے ہیں فہیدی سوک پہ اس کے اندر جو ہے بہت بڑا مارکٹ ہے اور اس طرح سے خوبصورت تیریہ ہے جو ابھی ان لوگوں نے ریسنٹلی بنایا ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں رات کے وقت یہاں کافی سارے لوگ آتے ہیں گھومنے کے لیے یہ مینہ بزار کا پورا ایریا ہے اور یہاں سے آپ اپنے سارے کپڑے بغیرہ حرید سکتے ہیں اور آپ کو جو بھی چیز چاہیے آپ مینہ بزار میں آ سکتے ہو اور یہاں سے آپ سارے کپڑے گارمنٹس جنوری جو بھی چیز چاہیے آپ یہاں سے آسانی سے لے سکتے ہو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جتنی بھی کپڑے ہیں آپ کو ایساں لگے گا جیسے آپ انڈیا یا پاکستان میں تو یہ آپ کو سب سے بلکل اسی کی طرح لگے گا یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ پورا مینہ بزار کے اندر آتا ہے آپ مینہ بزار کا یہ پورا حبصورت ترین ایریا ہے اس کے آپ اگر رائٹ سائیڈ او سائیڈ پہ جائیں گے تو وہاں آپ کو سمندر اور بیچ کا ایریا جو ہے وہ اس کے سب سے قریب ہے شاید 300-400 میٹر کے فاصلے پہ ہیں چہاں بیچ یعنی سمندر کی طرف آپ قریب ہیں جو کہ ٹوارس ایریا ہے اور کافی سارے لوگ آتے ہیں یہ واوس فیشن سب سے بڑا اور خوبصورت بنائے ہوئے ہیں یعنی بلکل دیلی کی طرح یا کراچی لاہور کی طرح بلکل اسی طرح بنائے ہوئے ہیں دوبائی میں دو بڑے برانچ جو ہیں وہ بہت فیمس ہیں کالیان اور دماس یہ بہت فیمس ہے دماس گولڈ کے لیے بھی فیمس ہے اور کالیان بھی یہ بڑے فیمس برانڈ ہے جو کہ مینلی دوبائی اور سپیشلی بردوبائی کی اریا میں جو ہے یہ فیمس ہے پلس یہ بھی سب سے فیمس برانڈ ہے جو ہے لوکاس کا اور یہ بھی آپ کو ادھر بردوبائی اور مینے ایریا کے جگہ پی ہی ملے گا سامنے وہاں دیکھ رہے ہیں ایک کھلے کی طرح بنا ہوا ہے یہ جو ہے یہ پیور ٹوریزم ایریا ہے وہاں سٹارٹ سے لے کے انڈ تک یہ جتنا بھی ہے یہ ٹوریزم ایریا ہے اور یہاں آپ کو ضرور جانا چاہیے آپ کی کوئی پیسے نہیں لگیں گے جو لوگ یہاں کے رہنے والے ہیں ان کو زیادہ تر اس چیز کا ایڈیا ہوگا یہ جگہ ان لوگوں نے لازم اور ضرور دیکھا ہوگا یہ رات کے وقت یہاں جو ہے بہت رنگینیاں ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور رات کے وقت یہاں کافی سارے لوگ آتے ہیں جو لوگ یہاں کے رہنے والے ہیں اس کو ضرور ان جگو کا پتہ ہوگا یہ پورا مینہ بزار میں آتا ہے بھوک لگی ہو تو کیو سیوی یہاں بھی آپ کو ملے گا اور کیو سیوی آپ اپنے مزے مزے کا جو ہے اپنے لئے آرڈر کر سکتے ہو اپنے مند پسند کا ساتیم جیولرز یہ بھی سب سے فیمس ہے اور یہ بھی مینہ بزار کے اندر ہی ہے پلس آپ کو یہ یہاں پہ پاکستانی بینگ جس کو ہم حابیب بینگ کہتے ہیں وہ پاکستانی بینگ بھی جو ہے آپ کو یہاں پہ ملے گا تو یہ ایڈیا پورا ایسا ہے جیسے آپ لاہور یا آپ دلی یا آپ کراچی یا آپ ممبئی کے اندر گھوم رہے ہیں تو آپ کو وہی فیلنگ سب آئے گی مینہ بزار کا پورا ایریا جہاں آپ کپورا مینہ بزار کا ایریا ملے گا گلاب سٹور بھی آپ کو یہی پہ ملے گا موبائل فون کا پورا مارکٹ یہی پہ ہے جتنا بھی موبائل فون ہے اس کا پورا مارکٹ یہی پہ ہے سپورٹس کار سے تو دوبائی بھرا ہوا ہے جہاں بھی جاؤ گے آپ کو سپورٹس کاریں ملیں گے اس میں دوبائی میں تو اس کی کوئی کمیں ہی نہیں ہیں سب سے مشہور گل یہی ہے جتنا بھی ہے یہ پورا موبائل ایریا ہے موبائل سنٹر ہے موبائل سٹورز ہے جتنی بھی ہے موبائل فون میں شرف ڈی جو ہے وہ آپ لوگوں نے ان لائن دیکھا ہوگا آج آپ لوگ ان کا سٹور بھی دیکھ لیں یہ بھی سب سے فیمس ایریا ہے اور سب سے فیمس ہوتل ہے جو لوگ یہاں رہتے ہیں وہ ضرور اس ہوتل کو جانتے ہیں یہ سب سے مین فیمس ایریا ہے جہاں سارے موبائل سنٹر ہے شرف ڈی جی ہے جتنی بھی لوگیں سب یہی پر ہیں جتنی بھی موبائل سٹورز ہیں لیپ ٹاپ ہے جو بھی چیز آپ کو چاہیے وہ آپ کو یہاں پہ ملے گا بردوبی کا مین ایریا میں جو بردوبی جانتا ہے وہ اس ہوتل کو ضرور جانتا ہے آپ لوگ یہ ہوتل دیکھیں سب سے فیمس ہوتل ہے یہ سیٹ ایکسچینج آپ لوگ دیکھ رہے ہیں مینلی آپ کو اگر یہاں دوبائی میں جب بھی اپنے کنٹری کو پیسے بھیجنے ہو میرے تجربے کے حساب سے سیٹ ایکسچینج کے ریٹ سب سے بیسٹ رہتے ہیں ہم یہ نہیں کہتا کہ باقی ایکسچینج کے ریٹ بیٹس نہیں ہوتا ہے لیکن سیٹ ایکسچینج کے ذاتی طور پر جو ہم نے محسوس کیا ہے اور ہمیں ایکسپیرینس ملا ہے ان کے ریٹس جو ہیں وہ سب سے بیسٹ رہتے ہیں سیٹ ایکسچینج یہ ہم نکل آئے الگو بیبہ سٹیشن کی طرف یہ سامنے مسجد آپ دیکھ رہے ہیں توڑا سا نظر آ رہا ہے ہم جو وہاں جا کے آپ کو دیکھا دیں گے یہ سب سے جو فیمس الگو بیبہ سٹیشن ہے بردوبائی کا یہ وہی الگو بیبہ سٹیشن ہے جہاں سے ہم نے فہیدی سے شروع کیا تھا جس کو ہم شرب ڈی جو میٹرو ابھی کہتے ہیں کیونکہ اس کا نام چینج ہو گیا ہے اور یہ ہم پہنچ گئے ہیں الگو بیبہ بسٹیشن بردوبائی جہاں سے آپ دبائی ابو زبی الین کے ایو ای کے کسی بھی سٹیٹ میں جو ہیں آپ یہاں سے جا سکتے ہو الگو بیبہ بسٹیشن سے لیکن ساتھ ساتھ میں الگو بیبہ بسٹیشن سے میں آپ کو ایک سٹریٹ دیکھا ہوں جو بردوبائی کا آئی ٹی کا سب سے فیمس سٹریٹ ہے یہاں سارے جتنے بھی بڑے بڑے برانڈ ہیں جتنے بھی بڑے بڑے ری سیلر ہیں آئی ٹی کے سی سی ٹی وی کے سیکیورٹی یہ سارے ایدھر ہیں تو اگر آپ جوپس کے لیے بھی آتے ہیں تو آپ اپنے سی وی جو ہے ہارڈ کوپی وہ آپ سمیٹ کرا سکتے ہو اس سٹریٹ کے اندر یہ سٹارٹ سے لے کے انڈ تک جتنے بھی ہیں یہ سب سے ایکسپنسیو اور سب سے ہائی رینڈ دینے والے شاپ سے اور یہاں آپ ہارڈ کوپی بھی سمیٹ کر سکتے ہو یہ المہری ٹریڈنگ سی سی ٹی وی یہ جتنے بھی ہیں بردو بے میں آکے بس ٹیشن میں آپ یہاں نماز بھی پڑھ سکتے ہو یہاں کیفٹ ایریا اور ان چیزوں کا بھی لطف اندیس ہو سکتے ہو یہ ہم مین جو بردو بے کا بس ٹیشن ہے ہم وہیں پہ آگئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو بڑے خوبصورت طریقے سے بنایا ہے اب یہ اس کا زیادہ رسا نہیں ہوا یہ اس کا بڑے زبردست طریقے سے بنایا ہے اس کا آپ کارڈ کیسے لیں گے آپ اندر جائیں گے آپ باہر سے بھی کارڈ لے سکتے ہو نہیں تو آپ اندر جا کے کاؤنٹر پر اس کو آپ لین جاتے ہو یا بودابی دوبائی شارجہ کہیں بھی جاتے ہو آپ یہاں سے کارڈ بنوائیں وہ آپ کو ایک سیلور کلر کا میٹرو کا کارڈ دیں گے جو کارڈ آپ میٹرو کیلئے بھی یوز کر سکتے ہو تو یہ سب سے آسان طریقہ ہے بس میں آپ انٹری کرتے ہو تو آپ صرف سوائپ کر دو کارڈ کو آپ کے اماؤنٹ جو ہے چارج ہو جائے گا اور یہ سب سے مزے کا بنایا ہے ان لوگوں نے بہت سوزورت بنایا ہے یہ ساتھ ساتھ میں وہ دور شاید آپ لوگ کو ایک یہ جو نظر آ رہا ہے یہ جو نظر آ رہا ہے وہ سامنے ایک بہت بڑی شیخ پہ جو شیخ محمد کی ہے ان کی اپنی شحمت ہے جو کوئینی لیزبیت نے اس کو گفت میں دیوئی تھی اس کی بھی ہم ایک ویڈیو بنائیں گے لیکن یہ بردوبائی کا اور الگو بیبا بس ٹیشن کا سب سے فیمس اور سب سے مشہور بس ٹیشن ہے جہاں سے آپ کسی بھی اسٹیٹ کیلئے جا سکتے ہو یہاں آپ کو ریسٹورنٹ ملیں گے وکاس ریسٹورنٹ ہے پشاور ریسٹورنٹ ہے ساتھ ساتھ میں آپ کو کلاسیو کفتیریا اور ہیدر آباد انڈیا کا جو آپ کو سب سے فیمس بریانی جو ہیں وہ بھی آپ کو یہاں ملے گی پلس ادھر شاہ جی کا ریسٹورنٹ بھی ہے جو پاکستانی ریسٹورنٹ ہے تو زیادہ تر لوگ وہاں بھی جاتے ہیں اور یہ سب سے مین سب سے فیمس ایریا ہے نیکس ٹویڈ ویڈیو میں ہم آپ کو اپنی بیچ کی طرف لے کے جائیں گے جہاں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بیچ میں آپ جا کے وہاں سب سے کم پرائز پر کون کون سی چیز لے سکتے ہو کیا کہا سکتے ہو اور کہاں سفر کر سکتے ہو شکریہ شکریہ